ایک نامور بزرگ حضرت مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر گنتی کے بغیر شمار کے بغیر کسی حساب کتاب کے رزق دیا تمام سہولتیں تمام آسائشیں سب کو برابر دیتا ہے چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے کوئی بھی ہے ان کی زندگی کا ایک بہت واقعہ بہت عجیب و غریب ہے ہمارے لیے مشل باعث سے مشل رہا ہے کہ وہ ایک بار صبح کے وقت کہیں ضرورت زندگی لینے کے لیے کسی دکان پہ گئے تو لیکن وہاں ایک خاتون سے دکاندار حساب کتاب کے بارے باز کر رہا تھا اس عورت نے پوچھا کہ میرے حساب میں کتنے پیسے ہو گئے جو میں آپ سے سامان لیتی ہوں دکاندار نے کہا بی بی میرے ساتھ تیرا تعلق ہے قلبی اور روحانی بھی قلبی بھی مجھے تم سے عشق بھی ہے میرا تلسط کوئی حساب نہیں ہے یہ سن کے مولانا جلالدین رومی دھڑام سے گرے اور کہا اللہ کہ میں تو گن کے تصمیح پڑھتا ہوں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا آج کے بعد میں گن کے نہیں پڑھوں گا بلکہ ہر وقت اللہ سے استغفار کروں گا اور اس کی عظمت و حیبت کو تسلیم کروں گا کہا اور وہاں دکان سے چلے گئے پھر انہیں احد کر لیا کہ اب میں نے گن کے نہیں پڑھنا بلکہ اللہ کی توحید کی استقامت کے ساتھ سنا کرنی ہے بغیر کسی گنزی کے اس کے بعد اپنے مولان کو اپنے دوستوں کو بھی نصیحت کی کہ جو اللہ جو خداوند رازق و خالق ہے وہ بغیر گنزی کے دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اس کی شان بیان کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں گنتی نہیں کرنی چاہیے کھلا پڑھیں اللہ سے مدد پائیں اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کریں فتوحات آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالی اور باقی سراسل کے لوگ بھی چاہے وہ چشتیاں کے ہوں قادریاں کے ہوں نقصبندی ہوں تمام لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ گنتی سے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشیت سے کام لیتے ہوئے ہم لوگ بغیر گنتی کے پڑھیں اور پڑھنا کیا ہے کہ صرف اور صرف معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی کردہ گناہوں کی نا کردہ گناہوں کی صرف اور صرف ہر وقت استغفراللہ 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 ناظرین کرام اس سلسلے کا اگرہ پروگرام جو ہے اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ معافی مانگنے کے سمرات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچا دیتا ہے انسان کو عزت و احترام اس کا بہت بلند ہو جاتا ہے رزق وافر ملتا ہے گھر سے گھر سے اسرت مفلسی سب ختم ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی یاد بھی ایسا مگن ہوتا ہے ایسا خوش رہتا ہے کہ اس پر تمام چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں تو آئیے ہم سب لوگ ملکے یہ اہد کریں کہ ہم نے ہمہ وقت اللہ سے معافی مانگنا ہے اللہ کی توحید اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لکھنا ہے وما علینا اندالبلاغ